ہلو ایو کرویون تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آئے ہیں آج ہم ڈسکیس کریں گے ایم سی کیوز آن ریویر آن لیکس آف انڈیا اینڈ جے اینڈ کے اس میں ہم بات کریں گے جتنے بھی ہمارے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں یا امپارٹن ہیں ایکسپلینیشن کے ساتھ بات کریں گے سب ہی کوشن امپارٹن ہوں گے آپ کے آنے والے سب ہی اگزامز کے لیے یا پھر ہمارے پاس جے کے ایس ایس بی کے جتنے بھی اقزام ہیں ان سب اقزام کے لئے یہ ویڈیو امپارٹنٹ ہوگا چاہے آپ فائننس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کی تیاری کر رہے ہو پٹواری کی کر رہے ہو یا پھر ہمارے پاس سپروائزر کا اقزام آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ کوشن پوچھے جائیں گے تو لیکچر کی پی ڈی ایف کے لئے آپ کو ٹیلی گرام پہ جانا ہے یہ لوگو ہوگا یونیک ماسٹر کلاسیس سرچ کرنا اور جائن ہو جانا ہم اپنی ویڈیو کو ایک کوٹیشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کوٹیشن کہا دیا جتنی بھی پراغرس ہے وہ کب ٹیک پلیس کرتی ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہو دیکھیں اگر آج آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو آنے والا کل آپ کا بہت اچھا ہوگا اس لئے آپ کو چاہیے آج بہت ہرڈ ورک کرو تاکہ آپ سکسیس فور ہوں اپنی لائف میں اور اپنی فیملی کے لئے اور اپنے لئے کچھ کر سکیں تو ہم اپنی ویڈیو کو اب سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے جمعوین کشمیر پہ بیسٹ کوشن کی جو آج سے پہلے پوچھے جا چکے ہیں اوکے لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو جو ہمارے پاس ہے یہ نیلم ریور کا دوسرا نام کیا ہے شوک ریور ہے کشن گنگا ریور ہے ویشو ریور ہے یا تاوی ریور ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نیلم ریور ہے پہلے تو یہ لارجیس ٹرائی بیوٹری ہے کس کی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جہلم ریور کی اگر کوشن بن گیا تو آپ نے بتا دینا ہے اوکے اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نیلم ریور کے بارے میں کہ اسے کشن گنگا ریور بھی کہتے ہیں اوکے امپارٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں نیلم ریور اور کشن گنگا ریور ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے اور کشمیر ریجن میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پکچرز میں نیکسٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے ان طبوت اندس ریور is known as یہ کوشن پوچھے جا چکے ہیں اگزام میں اندس ریور طبوت میں ہمارے پاس اندس ریور کس نام سے جانا جاتا ہے سنگی کھمبان سنگ پو لینگچن کھمبان یافظ ستودری تو انسر کیا ہوگا ہمارے پاس یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں کچھ امپارٹنٹ پائنٹ بتا دوں جہاں سے کوشن بنتا ہے زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سندو اسے کہا جاتا ہے ویسٹن موسٹ ہمالیہ ریور ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے گلیشئر سے جس کے کیا کہتے ہیں بکھرچو گلیشئر اوکے بھولنا نہیں ہے بکھرچو گلیشئر سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں طببت ریجن سے ہوتے ہوئے کلاش مونٹین ریج سے ہوتے ہوئے یہ جاتا ہے اور اسے طببت میں کہا جاتا ہے سنگی کھمبان آر لائن موت کیا کہا جاتا ہے لائن موت بھی کہا جاتا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہم اندرس کی بات کر رہے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے سنگی کھمبان آر لائن موت اوکے اتنے کلیر ہو گئے پائنٹ آپ کو چلتے ہیں نیکس قوشن کی طرف نیکس قوشن ہے اوری سیچویٹیڈ آن دا بینک آف وچ ریور اوری کس ریور کے بینک پہ ہے جہلم اندس لیدر چناب تو یاد رکھنا اوری اس سیچویٹیڈ یہ ہمارے پاس کرتا ہے کہاں پہ جو ہمارے پاس آتا ہے جہلم ریور اوکے جہلم ریور کے اوپر آتا ہے اوری ڈی ایم بھی آتا ہے یہ 480 میگا وارٹ کا ہائیڈو الیکٹک پاور پروڈ سٹیشن ہے ٹھیک ہے جہلم ریور کے اوپر نیر اوری بارہ مولا ڈیسٹک میں جمہو ان کشمیر میں دیکھیں ہم قوشن کے ساتھ ساتھ اور دو چار چار چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس لیے آپ کے لیے امپارٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اوکے تو جہلم ریور یاد رکھنا کہاں پہ اوری ڈی ایم اسی کے اوپر ہے کہاں پہ ہے بارہ مولا ڈیسٹک میں اب کنفیوز نہیں ہونے ہے نیکسٹ کوئشن کی بات کریں یہ کوئشن دوزار بائیس میں پوچھا تھا جے کے ایسیز بی نے جہلم اندس راوی چناب تو کون سا ریور ہائیڈسپس کے نام سے جانا جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ بھی ہمارے پاس جہلم ریور ہے جہلم ریور 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 کیا تھا اور ایک بیٹل لڑی تھی جسے ہائیڈسپس ریور کے اوپر اور ویر ہی ڈیفیٹڈ ان انین کنگ پورس اور اس نے وہاں کس کو ہرائیا تھا پورس کو ہرائیا تھا تو یاد رکھنا ریور جہلم کو ہی کہا جاتا ہے ہائیڈسپس کلیر نیکسٹ کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئشن ہے ویٹ اس دا سورس آف تاوی ریور تاوی ریور کا کیا سورس ہے دوزار بائیس میں یہ کوئشن پوچھا ہوا ہے تاوی ریور کی بات کر رہا ہے منسورور لیک بارہ سیگی گلیشئر کلاش کنڈ گلیشئر تجواز گلیشئر تو تاوی ریور کی جب بات کرتے ہیں تاوی ریور کو سوریا پتری بھی کہتے ہیں تو کلاش کنڈ گلیشئر اس کا جو سورس ہے وہ کلاش کنڈ ہے امپارٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے کلاش کنڈ گلیشئر امپارٹنٹ ہوگا سیوج دار سیوج دار سے یہ فلو کرتا ہے میڈوز ان دوڑا دسٹرک سے یہ کوئشن بھی پوچھا جائے گا سیوج دار سے کون سا ہمارے پاس فلو کرتا ہے سیوج دار سے یہی کرتا ہے تاوی ریور کلاش کنڈ گلیشئر سے ہوتا ہوا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 32 ڈگری 35 منٹ سے 33 ڈگری 50 منٹ نارت ہے یہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کلاش کنڈ گلیشئر ان بدروار آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تاوی ریور کسلی پتری بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا ہے بہو فورٹ اس کے لیفٹ بینک پہ آتا ہے جو بہو لوچن نے بنایا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے امپارٹنٹ ہوں گے یہ پائنٹ اکی کلیر یہاں تا نیکس سوشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہے جج دوب یہ جو ہمارے پاس جج دوب ہے یہ کس سے بنی ہے تاوی اور راوی بیاسنس جناب لیدر انڈ جہلم چناب انڈ جہلم کس سے بنی ہے تو یاد رکھنا جج دوب جو ہے is the area between جہلم انڈ چناب ریور یاد رکھنا اسے چھائی دوب بھی کہتے ہیں اور it is named after the combination of these two ریور جہلم اور چناب یاد رکھنا ان دانوں کے بیچ ہے یہ ہمارے پاس جج دوب اکی آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے امپارٹنٹ ہوگا چناب انڈ جہلم آپ دیکھ سکتے ہیں جے ای سے آپ یاد رکھنا جہلم سی ای ایچ سے چناب نیکس قوشن کی بات کرتے ہیں امر محل جو ہمارے پاس محل ہے is situated on the bank of یہ امر محل کہاں پہ locate کرتا ہے تاوی ریور پہ راوی ریور پہ بیاس پہ چناب پہ یاد رکھنا تاوی ریور پہ ہی کرتا ہے یہ دوزار چوہدو میں پوچھا گیا قوشن ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں this palace is lies یہ ایمپارٹنڈ ہوگا تاوی ریور کے بینک پہ ہے on the other side is magnificent شیوالک رینج ہے which completes a panoramic view in front تاوی ریور flows through the valley and sounds of this river keep soothing your ears the palace lies adjacent to well-known heritage hotel ہری نواز on the road of کشمیر یاد رکھنا ہری نواز ہوتل کے یاد رکھنا ایجسنڈ پہ ہے ایمپارٹنڈ ہوگا نیکس قوشن کی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بیاس جنہیں یہ ستلج کو کہاں ملتا ہے میتھان کوٹ میں ہرائک میں اوچ میں کانگڑا میں بیاس کی بات کر رہا ہے یہ ستلج کے ساتھ کہاں پہ ملتا ہے تو ایمپارٹنڈ کوشن ہے انسر کیا ہوگا بیاس ان ستلج meet at ہرائک ہرائک پنجاب میں یہ ملتے ہیں آپس میں اور تاک انفلینس with the ستلج river ہرائک بیریج was constructed to divert the combined water flow جو ہرائک بیریج آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے امپارٹنڈ ہوگا دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نئے ہیں تو زنسکار is a tributary زنسکار کس کی tributary ہے اندس ریور بیاس ستلج چناب کی تو اگر ہم بات کرتے ہیں زنسکار کی تو جو ہمارے پاس زنسکار ہے is the first major tributary of اندس ریور امپارٹنڈ ہوگا زنسکار ریور جو ہے یہ ہمارے پاس first major tributary ہے اندس ریور کی equal or greater in volume than the main river which flows entirely within the لڈاک انڈیا جو flow کرتا ہے entirely کس میں لڈاک انڈیا میں تو اس کا انسر کیا ہوگا زنسکار is a tributary of اندس ریور اوکے نیکس قوشن کی طرح بڑھتے ہیں نیکس قوشن ہمارے پاس which one is not the name of river جہلم ان میں سے کون سا river جہلم کا نام نہیں ہے بہت important question important question ہے کیا ہوگا انسر تو یاد رکھنا جہلم ریور کو ویات کہتے ہیں کشمیری لنگویج میں ویتاستہ کہتے ہیں سنسکرت میں ہیدہ سپس کہتے ہیں گریق میں important پوائنٹ بتا رہا ہوں جہلم کو ویات کہتے ہیں کشمیری لنگویج میں اور ویتاستہ کہتے ہیں سنسکرت میں اور ہیدہ سپس کہتے ہیں گریق میں یہ مین وارٹر کشمیر ویلی کا اور جہلم ریور اوڈنیر ایمپارٹنڈ ہوگا یاد رکھ لینا نیکس question کی طرف بڑھتے ہیں جو مین وارٹر وی کشمیر ویلی کا کیا ہے جہلم میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے جہلم ریور اوڈنیر کہاں سے ہوتا ہے چشمہ ویر ایمپارٹنڈ ہوگیا نیکس question کی بات کرتے ہیں یہ 2014 میں کوشن پوچھا گیا تھا چندرہ مندہ کینی چندرہ کینی پوچھا ہے چندرہ کی پوچھا ہے تو یاد رکھنا چندرہ اینڈ باغا اب ہم بات کرتے ہیں چندرہ اینڈ باغا جو ہیں یہ جو جائن ہوتی ہیں تو چناب ریور کو بناتی ہیں چندرہ اینڈ باغا یہ کہاں پہ ملتی ہیں یاد رکھ لینا پوچھا جائے گا کنفیوز نہیں ہو تو یہ دو سٹریم سے بنتی ہے چندرہ اینڈ باغا سے کون سے ریور کی بات کر رہے ہیں چناب ریور کی بات کر رہے ہیں جو چیزیں یہاں پہ ہیں ان کو نوٹ کر لیا کرو چناب ریور کی ٹرائیوٹی کی بات کری جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہیں اینڈس اینڈس دیکھیں ہم کہا گیا ہے کہ جب ریسیونگ کرتا ہے جیلی ریور پاکستان میں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور چناب جو ہے امٹیز ہو جاتا ہے ستلج ریور میں ایک ٹرائیوٹری کی یاد رکھنا اور اس کی ٹوٹل لیندھ ہے اور پاکستان 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 اوکے نیکس قوشن ہے تارسار لیک انویس ڈسٹرک آف جمعو اینڈ کشمیر تارسار لیک کس ڈسٹرک میں جمعو اینڈ کشمیر کے انانتناک پلواما سینی نگر گاندر بیل تو تارسار لیک جو ہے وہ ہمارے پاس اٹو تارسار ان مارسر لیک جو ہیں یہ ٹو ہمارے پاس موس سگنیفکنٹ لیک ہیں پلواما ڈسٹرک کی اوکے تارسار ان مارسر اور یاد رکھنا ہے اس کا انصر کیا ہے تارسار ان مارسر لیک انویس ڈسٹرک پلواما ڈسٹرک اوکے نیکس قوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس قوشن کہتا ہے دہ لارجسٹ فریش وارٹر لیک ان جمعو اینڈ کشمیریز قوشن پوچھا گیا ہے لارجسٹ فریش وارٹر لیک کون سی ہے مانسر لیک ہے دل لیک ہے وولر لیک ہے ان چار لیک ہے جب ہم لارجسٹ فریش وارٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ وولر لیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں قوشن بھی آیا تھا تو یہ لارجسٹ ہمارے پاس فریش وارٹر لیک ہے ٹھیک ہے امپارٹنڈ ہوگا فارٹی کلومیٹر نارس ویسٹ آف سیر نگر میں آتی ہے اوکے تو یاد رکھنا one of the largest یہ ہمارے پاس ایشیا میں بھی ہے امپارٹنڈ ہوگا ٹھیک ہے نیکس قوشن کی بات کر لیتے ہیں نیکس قوشن ہے شیش ناغ شرائنی سچویٹیڈ ان دا بینک آف یہ قوشن بھی پوچھا گیا ہے در لیک، بولر لیک، انچار لیک، مانسر لیک شیش ناغ سچویٹیڈ ہے بینک آف کس لیک کے اوپر تو یاد رکھنا ان دا اسٹرن بینک آف مانسر لیک اوکے شیش ناغ جو ہے یہ شرائن ہے ایک میتھولوجیکل سنیک ہے جس کے سکس ہیڈ ہیں تو یاد رکھنا تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا انصر کیا ہے ہمارے پاس مانسر لیک اوکے شیش ناغ شرائنی سچویٹیڈ ان دا بینک آف مانسر لیک امپارٹنٹ ہوگا یاد رکھ لینا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ناز اور بینی نالا یہ ناز اور بینی نالا کس کی ٹرائبیوٹریز ہیں راوی ریور کی بیاس کی سندھ کی یا اوج کی تو یاد کیا رکھنا ہے آپ نے یہ اوج ریور کی ہیں یاد رکھنا یہ کہاں سے رائز ہوتا ہے دومل سٹیکچر جو سیوجدار رینج ہے وہاں سے میڈل ہمالیہ کے اور خود یہ کس کی ٹرائبیوٹری ہے راوی ریور کی امپارٹنٹ ہوگا پوچھا جائے گا تو دومل سٹیکچر ہے یاد رکھنا کہاں سے یہ ہو رہا ہے سیوجدار رینج سے ہو رہا ہے امپارٹنٹ ہے اور اس کی ٹرائبیوٹریز ہیں ناز اور بینی نالا کس کی اوج ریور کی کلیر نیکسٹ وشن کی بات کر لیتے ہیں which lake is also known as چھوٹا کاشی کون سی لیک جو ہے وہ چھوٹا کاشی کے نام سے جن جاتی ہے گنگابا لیک پورمنڈل لیک منسر لیک یا پھر سنسر لیک چھوٹا کاشی یاد رکھنا پورمنڈل لیک کو کہا جاتا ہے امپارٹنٹ ہے اب بات کرتے ہیں پورمنڈل لیک ان سامبا ڈسٹک میں ہے آپ سے پوچھا جائے گا پورمنڈل لیک کہاں پہ ہے آپ نے بتانا ہے سامبا ڈسٹک میں ہے it lies on the bank of داویکا ریور اور کس ریور کے بینک پہ ہے داویکا ریور کے بینک پہ ہے اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کس ریور کے داویکا ریور کے اور it is famous ہندو پیلیگرام site and is also known as چھوٹا کاشی اور اس کو چھوٹا کاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے سامبا ڈسٹک میں ہے اس کے بعد داویکا ریور کے بینک پہ ہے اور یہ کہہ اس چھوٹا کاشی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ناکس قوشن کی بات کر لیتے ہیں یہ قوشن بھی پوچھا جا چکا ہے روپ لینک زینہ لینک سونا لینک مجولی لینک یہ آئی لینڈ جو ہے بولر لینک میں ہے تو کیا ہوگا انسر بولر لینک کے اندر مین سورس آف وارٹر آف جو ہمارے پاس بولر لینک ہے وہ ریور جیلم ہے ہم نے آلرڈی پڑھا یہ آئی لینڈ کس نے کنسٹرکٹ کیا تھا زینہ لابدین نے کنسٹرکٹ کیا تھا بہت امپارٹنٹ ہے اور بولر لینک اس آلسو سیڈ ٹو بی ریمننٹ آف ستی سر لینک یہ کس کی ریمننٹ ہے ستی سر لینک کی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے زینہ لینک کہاں پہ ہے یاد رکھنا ہے بولر لینک میں ہے کس نے بنایا تھا زینہ لابدین نے بنایا تھا اوکے کلئر نیکسٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں کوسرناگ لینک کہاں ہے اندناگ دسٹرکٹ میں شوپینڈ دسٹرکٹ میں پلوماما دسٹرکٹ میں کلگام دسٹرکٹ میں تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلگام ڈسٹک میں آتا ہے کوسر ناغ لیک کہاں ہے ڈسٹک کلگام میں ہے امپارٹنٹ ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے امپارٹنٹ ہوگا نیکسٹ کوئشن ہے ہمارے پاس which lake is found in a route to شری امرنات کیو یہ ہمارے پاس 2015 میں کوئشن پوچھا گیا تھا 2022 میں بھی پوچھا گیا تھا یہ لیک پائی جاتی ہے in a route to شری امرنات کیو شیش ناغ نیلنگ لیک مارسر گنگا بل تو اس کا انصر کیا ہوگا اس کا انصر ہے ہمارے پاس شیش ناغ لیک شیش ناغ لیک جو ہے یہ ہمارے پاس شروع ہوتی ہے 43 کلومیٹر مونٹین ٹریک فروم نونون اینڈ چندواری بیس کیمپ سے یہ پوچھا جائے گا نونون اور چندواری بیس کیمپ آپ نے یاد رکھنا ہے پہل گھوم میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہاں سے کوشن آ گیا کنفیوز نہیں ہونا ہے نیکسٹ کوشن یہ کوشن ہے سنگی سیف انڈ یہ چیرہ جو ہیں یہ ٹو ہیڈز ہیں کی سٹیم کی لیڈر کی مرسودار کی دودھ گنگا ریور کی یا کشن گنگا ریور کی تو یاد رکھنا اس کا انصر ہے کریکٹ انصر is ٹو مونٹ جو ہمارے پاس مونٹین سٹریمز ہیں یہ چیرہ انڈ سنگے سفید یہ سنگے سفید جو ہیں یہ دودھ گنگا ریور کی ہیں کس کی ہیں دودھ گنگا ریور کی اور دودھ گنگا ریور جو ہے یہ کہاں سے بہتا ہے فلوز تھو بٹمالو سویمپ نیر سرنگر یہ بٹمالو سے بہتا ہے اور ریور دودھ گنگا is a tributary of جہلم ریور امپارٹنڈ ہوگا اور یہ فلوز کرتا ہے from the upper reach of یوس مرگ جسے کیا کہتے ہیں چیز کے ناد بھی کہتے ہیں چیز کے ناد اینڈ لیڈر مرگ امپارٹنڈ ہوگا دودھ گنگا is ریور فلوز تھو بٹمالو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سویمپ نیر سرنگر اور ریور دودھ گنگا is a tributary of جہلم اور کہاں سے بہتا ہے بہتا ہے یوس مرگ سے جسے ہمارے پاس چیز کے ناد بھی کہتے ہیں لیڈر مرگ بھی کہتے ہیں تو رائٹ انسر کیا ہوگا ہمارے پاس دودھ گنگا ریور کی tributary ہیں ٹھیک ہے دودھ گنگا ریور کی سنگے سفیت تھا نام سنگے سفیت کس دسٹرک میں ہے جمہو کشمیر کے بارہ مولا بڑھگام انمتناک سرنگر تو جب ہم بات کرتے ہیں بڑھگام میں ہے سنگے سفیت کیا ہے سنگے سفیت کہاں ہے بڑھگام میں ہے وائٹ راک ہے as it traffic to is located at a distance of about 10 km from the یوس مرگ ویلی in the بڑھگام district of جمہو اور کشمیر یہ oval shape meadow ہے جو bisected کرتی ہے center by a small tributaries of دودھ گنگا تو important ہے یاد رکھ لینا آپ سے پوچھا گیا تھا کس district میں ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے بڑھگام district میں ہے سنگے سفیت next question کی بات کر لیتے ہیں کچھ اب ہم کچھ question اور بات کرتے ہیں the mountain peak located where sangpo braham putra river takes a hairpin bend from west east trend to north south trend وہ کیا ہے سرامتی ہے شلونگ ہے نمچہ بروا ہے جہاں سے یہ کیا لیتا ہے bend لیتا ہے from west east trend to north south trend کی طرف کس کی بات کر رہے ہیں sangpo braham putra کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کار بھی تو کہاں پہ ہوگا یہ کہاں سے لیتا ہے ان جگوں کے نام بتائے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا اس کا answer option c ہے the mountain peak located where the sangpo braham putra river takes a hairpin bend from west east سے trend to north south کی طرف لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نمچہ بروا یاد رکھنا نمچہ بروا یاد رکھنا important ہوگا next question ہے which are the following river flows between وندیان and ستپورا رینج بہت important question ہے بہت بارات ہے کونسا river جو ہے وندیان اور وندیان اور ستپورا رینج سے بہتا ہے نرمدہ ریور تاپی ریور گنڈک کوسی گوداوری کیا ہوگا answer جو ہمارے پاس وندیان کہاں سے بہتا ہے ہمارے پاس وندیان اور ستپورا رینج میں بہتا ہے تو یاد رکھنا option a نرمدہ ریور جو ہے وہ flows کرتا ہے between وندیان اور ہمارے پاس ستپورا رینج میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نرمدہ ریور originate کہاں سے ہوتا ہے north eastern end of ستپورا سے and runs in depression between ستپورا اور وندیان رینج تو یاد رکھنا نرمدہ ریور flows کرتا ہے وندیان اور ستپورا رینج میں question پوچھے جانے کے چند سیزیں next question کی بات کرتے ہیں the river which joins گنگا from southern sides کون سا ریور جو ہے جو گنگا کو southern side سے جوڑتا ہے بیٹوا ہے چمبل ہے sun ہے can ہے تو یاد رکھنا جو گنگا کو southern side سے جوڑتا ہے وہ ہمارے پاس sun river ہے کون سا ہے sun river اور اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ important right bank tributary گنگا ریور کی بیٹوا بھی ہے چمبل بھی ہے and can are tributaries of یمنا river یاد رکھنا جو ہمارے پاس یہ والی tributaries ہیں کون سی بیٹوا چمبل اور can یہ کس کی tributary ہیں یہ یمنا ریور کی tributary ہیں which in turn is a tributary to گنگا اور sun originates in the وندیان and flows from central india to north india اور یہ کہاں سے originate ہوتا ہے وندیاز سے اور flow کرتا ہے central india سے north india میں تو اس کا انسر کیا ہوگا یاد رکھنا the river which joins گنگا from southern side is ہمارے پاس sun river next question ہمارے پاس which of the following river is known as dhakshin گنگا ان میں سے کون سا river dhakshin گنگا کے نام سے جان جاتا کریشنا مہاندی گوداوری کویری dhakshin گنگا کے نام سے ہمارے پاس dhakshin گنگا جو ہے option c انسر آ رہا ہے تو dhakshin گنگا is also called so because the river gunga has the largest tributary basin in north india اور gudavari کی بات کریں has the largest basin in south india تو یاد رکھنا ہمارے پاس گوداوری river کو کیا کہا جاتا ہے گوداوری river کو ہمارے پاس dhakshin gunga کے نام سے جانا جاتا ہے important clear next solution which river is known as sangpo in tibet sangpo کس river کو tibet میں کہا جاتا gunga braham putra indus یا تیستہ کیا ہوگا answer یاد رکھنا option b جو جو ornate ہوتا تibet سے flows through tibet and there is locally known sangpo اور اسی کو sangpo tibet میں کہا جاتا ہے اور چائنیز name of river brach putra is year long zungpo یہ بہت important ہے اور چائنہ میں سے year long zungpo کے of peninsular india کیا ہے تو godavri ہے godavri is the longest river of peninsular india godavri also known as dakshin ganga second long river of india after gang is the longest river of peninsular india اور godavri peninsular india کا سب سے بڑا river ہے which city is located on the bank of river brachamputra کون سا city جو locate کرت is located on the bank brachamputra river it is one of the most productive tea producing cities of tea ki ki sb zy 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 kohan phe hoti asam next question which are the following river joins ganga at alabad kون sa river in mesage join konga ko alabad gandak kagra kose yamuna to alabad kone sa join kohan 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 yamuna joins ganga at this point and ganga continues to flow until it meets bengal ok to yamuna river joins ganga at alabad bhoot important yad rakhna ok next question ki bata kohan point of river godavri is kohan 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 rise is north western maharashtra naasik se yad rakhna kohan kohan maharashtra naasik se hote kohan its source of origin is braham giri montains joh located here trimbakishwar plateau johan johan kohan 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 tributis godavri river kohan penaganga vaniganga vorda panahitah manjra and parawara johan puchy jahat yad rakhla min dvara repeat kohan important tributis johan godavri ki open ganga vorda paran hitah manjra and praawara jahse min discuss kar raha jahe kohan 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 started in india is پہلا river valley project johan kohan 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 ہے تو دمودر ویلی پروجیکٹ تھا یاد رکھنا کیا تھا پہلا ریور ویلی پروجیکٹ سٹارٹیڈ انڈیا is دمودر ویلی پروجیکٹ اوکی نیکس پوشن کی بات کر لیتے ہیں which is انڈیا's largest multi purpose river ویلی پروجیکٹ ان میں سے کون سا انڈیا کا largest multi purpose river ویلی پروجیکٹ ہے باکران انگل دمودر ویلی ناغر جونہ یا پھر تونگا بادرہ پوچھا گیا ہے انڈیا's largest multi purpose river ویلی پروجیکٹ تو یاد رکھنا باکران انگل جو ہے یہ انڈیا کا کیا ہے ہمارے پاس باکران انگل is انڈیا's largest multi purpose river ویلی پروجیکٹ it is the largest and the most important multi purpose project named after the two dames built at باکران انگل on the ستلج ریور اور کس ریور پہ ہیں پوچھا جائے گا تو یاد رکھنا ہے ستلج ریور پہ ہے ستلج ریور پہ باکران انگل on ستلج ریور اوکی نیکس پوشن کی بات کرتے ہیں most river flows flowing west from the western guards do not form deltas because بہت بہت امبارٹن کوشن پوچھا گیا ہے کہ زیادہ تر جیور رو ہیں جو فلو کرتے ہیں west سے western guard کی طرف تو do not form deltas کیوں lack of eroded materials high gradient lack of vegetation free areas یا low velocity تو یاد رکھنا جو most river flowing کرتے ہیں west from the western guard سے وہ do not form deltas وہ delta نہیں بناتے ہیں because of the high gradient and they do not have a travel much distance to drain into the sea as a result they do not carry much sediments because they do not have the time to prevent them from forming deltas at their mode and mostly only estries are formed اور یہاں پہ کیا بنتی ہیں estries بنتی ہیں تو یاد رکھنا اس کا answer کیا تھا option b کس کی وجہ سے high gradient کی وجہ سے جو most river flowing کرتے ہیں west from western guard سے do not form deltas because of the high gradient okay next question ہے ہمارے پاس which are the following groups of river has their source of origin اب source of origin دیئے گئے ہیں طبط میں برہم پترہ انڈس اور ستلج گنگا ستلج اور یمنا برہم پترہ گنگا اور ستلج چناب ریور اور ستلج پوچھا گیا ہے جو ہمارے پاس source ہیں اوریجن ان طبط سے جن کا اوریجن ہوا ہے بہت important question ہے تو اس کا answer کیا ہوگا اس کا answer ہے option a یعنی برہم پترہ انڈس اور ستلج اگر ان تینوں کی بات کریں برہم پترہ انڈس اور ستلج کی ان کا source of origin طبط ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا برہم پترہ انڈس ستلج ہے their source of origin طبط next ہے the second largest east flowing river peninsular river question پوچھا گیا ہے second largest east flowing peninsular river کونس ہے گوداوری کرشنا کا ویری مہانی دی تو second largest پوچھا ہے تو یاد رکھنا ہے second largest east flowing peninsular river is krishna ہے it rises nartha مہا بلیشورا okay یاد رکھنا مہاراشتہ تو krishna جہا ہے ہمارے پاس second largest is flowing peninsular river okay next question ہے in north east india river flows out of countries جو north east india ہے وہاں پہ جو river flow کرتا ہے out of country وہ کونس ہے برہم پترہ گندر کوسی گنگا تو کیا ہوگا انسر اس کا انسر ہے ہمارے پاس جو برہم پترہ ہے وہ flow کرتا ہے out of indian territory and interest bangladesh where it is locally known as jamuna اسے وہاں پہ jamuna کہا جاتا ہے بہت important یہ پوچھا جاتا ہے bangladesh میں سے locally کیا کہتے ہیں jamuna and then it drains way of bengal okay یاد رکھ لینا next question کی بات کرتے ہیں which are the following river is beyond the himalias جو beyond the himalias گنگا river ستل یمنا کون سا river ہے beyond the himalias سے تو انسر کیا ہوگا ہمارے پاس ستلج river originates کرتا ہے beyond the himalias in the clash range میں clash range میں important ہوگا it provides water to many canels in Punjab, Haryana, Rajasthan, India and Gandhi canal okay important ہوگا river originates beyond the himalias next question ہے the river system which depends more on melting of snow for its supply یہاں پہ یہ پوچھا گیا ہے یہ river system جو ہے یہ depends کرتا ہے melting of snow پہ for its supply is the ganga indus godavari braham putra تو کون سا river ہے یہ جو کس پہ depend کرتا ہے melting of snow پہ تو یاد رکھنا یہاں پہ option b is karite answer تھا the river system that depends more on melting of snow for its water supply وہ indus river ہے اور indus basin heavily depends on its upstream mountains parts for the downstream supply of water while downstream demands are high تو یاد رکھیں ہیں indus river جو ہے ہمارے پاس indus river system جو ہے وہ depends کرتا ہے more on melting of snow for its water supply okay next question ہے یہ کہاں پہ ملتے ہیں باغی راتھی اور الکنندہ بتائیں ذرا انصر کرن پریاغ دیو پریاغ رودرا پریاغ یا پھر گنگوتری اس کا انصر آپ مینشن کریں گے کمنٹ باکس میں اوکے important ہے یہ question انصر میں چیک کروں گا اور river looney drains into کیرلا کوشٹ گنگا ڈیلٹا گوداوری ڈیلٹا رین آف کچ یہ جو ہے یہ کس میں ڈرین ہوتا ہے river looney کی بات کر رہا ہے تو یاد رکھنا river looney drains into rain of kچ یہ rain of kچ میں ہو جاتا ہے اور looney river کو looney بھی کہتے ہیں یہ راجستان state میں ہے ٹھیک ہے western ڈیا میں rising on the western slope of arawili rains near ajmer where it is known as sagarmati river flowing generally southward through the hill and across the plains of this region it then enter a patch of desert before it finally dissipates into the waste of northern part of the marsh called the rain of kچ in gujarat اوکے question پوچھا گیا تھا ہمارے پاس river looney drains کس میں ہو جاتا ہے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے rain of kچ gujarat میں اوکے important question next question کی بات کرتے ہیں next question ہمارے پاس an important river of indian desert is looney نرمدہ کرشنا بیاس ایک important river indian desert کا کون سا ہے تو یہ ہمارے پاس looney river ہی ہے جو ارینیٹس کہاں سے ہوتا ہے پشکر ویلی آف عراویدی رین سے آپ سے پوچھا جائے تو یہ ارینیٹ ہوتا ہے پشکر ویلی آف عراویدی رین اور flow through thar desert تھوڑا thar desert سے یہ flow کرتا ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اور in land river ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے in land river ہے it does not meet with the sea and despair and land یہ despair ہو جاتا ہے land میں اوکے مہی چاہتا فالوئنگ south indian river has the largest basin ان میں سے ایسا south indian river جس کا largest basin ہے گوداوری کرشنا کابیری مہاندی کیا ہوگا انسر تو اس کا انسر ہے ہمارے پاس یہاں پہ گوداوری river has the largest basin the river گوداوری is the largest peninsular river ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے اور مہراشترائی is whom for its early flow and گوداوری for مہراشترائی is no less than ganga refer to as the river holds immense spiritual and cultural significance تو یاد رکھنا ہمارے پاس question تھا یہاں پہ گوداوری is the right answer اور ہمارے پاس گوداوری river south india river largest basin important ہوگا next question کی بات کرتے ہیں which are the falling river lies in a rift valley کون سائن میں سے rift valley میں لائی کرتا ہے loony, chambles, sown, topi تو کیا ہوگا انسر یاد رکھنا topi river جو ہے lies in a rift valley یہ rift valley region میں لائی کرتا ہے اور rift valley is created on a divergent plate boundary by action of fault or rift اور یہ کس کی وجہ سے create ہوتی ہے by action of fault or rift کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیا یاد رکھنا ہے آپ نے question تھا ہمارے پاس یہاں پہ topi river lies in یہ لائی کرتا ہے rift valley میں important ہوگا next question کی بات کرتے ہیں next question which are the following pairs is wrongly match یہ کون سا pair یہاں پہ wrongly match کوئینا پروجیکٹ مہراشتہ میں ہے شہرعواتی پروجیکٹ کرناٹکہ میں ہے بلی ملہ پروجیکٹ اوریسا میں ہے یا سابر ویگری پروجیکٹ گجرات میں ہے تو انسر کیا ہوگا یاد رکھنا یہاں پہ important ہے project and state کی بات کرتے ہیں کوئینا مہراشتہ میں ہے شہرعواتی بھی کرناٹکہ میں ہے بلی ملہ اوریسا میں ہے اور سابرگیری کیرلا میں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا غلط تھا d option okay تو right answer ہوگا ہمارے پاس یہ کیرلا میں ہے کہاں پہ ہے کیرلا میں ٹھیک ہے important ہوگا یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کوئینا مہراشتہ میں ہے شہرعواتی کرناٹکہ میں ہے بلی ملہ اوریسا میں ہے اور سابرگیری کیرلا میں ہے okay next question کی طرف بڑھتے ہیں how many ports are there in india india میں کتنے ports 6, 9, 10, 12 کتنے ports ہیں یاد رکھنا although there are 13 major ports سی ports ہیں india میں اور 12 of them are major ports of government whereas انہوں رے port of جنہی is a corporate اور انہوں رے port جو ہے وہ corporate ہے important ہوگا ٹھیک ہے انہوں جو port ہے وہ ہمارے پاس جنہی میں ہے next question is on کہاں مندر فال کس ریور پہ اوپر ہے تو یاد رکھنا سیوا مندر فال is on کاویری ریور سیوا مندر is a small island town in the مدیہ جو ہمارے پاس مندیا district ہے کرناٹکا کا وہاں پہ ہے یاد رکھنا اور 65 km east of مائسور ہے 120 km from بن لور situated on the بین کا فیور کاویری سب ہی امپارٹنٹ تھے ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں آپ کے لئے بہت ہی ہی ویڈیو ہوگا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کرو تاکہ ہم اچھا اچھا کنٹینٹ آپ کے لئے لائیں اپنی پریپریشن کو کانٹینیو رکھو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے رکھتے ہیں ٹیک کیر آفی وآل